اسلام علیکم ویوورز می نام اس ڈاکٹر علی ایدر اور آج آپ کے لئے ایک بہترین قسم کی ویڈیو لے کر آئے ہیں تو پہلے پلیز آپ میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں تو آپ کی میر بانی ہوگی تو ناظرین آج ہم جس ٹاپک ور بات کریں گے وہ ایک جانوروں کی بہترین میڈیسن ہے لیکن یہ انسانوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے جتنے بھی آپ کے امرجنسی ہسپیٹل ہیں ان میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہے تو اس کا نام ہے نارمل سلائن ڈرپ تو یہ تقریبا پورے پاکستان میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہے اور اس کا جانوروں میں بھی ایکسیلنٹ ریزلٹ ہے تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے یہ کس طرح جانوروں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کن کن جانوروں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ناظرین آج آپ کو اس کے بارے میں مکمل ویڈیو ہے اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ناظرین شروع کرتے ہیں اس کا مکمل نام ہے نارمل سلائن ڈریپ جس میں شامل ہے وٹر پلس سوڈیم کلورائیڈ اب ہم اس کے فارمولے کی بات کر رہے ہیں اس میں وٹر پلس سوڈیم کلورائیڈ شامل ہے تقریباً سو ایمل وٹر میں 0.9 فیصد اس میں نمک آپ مکس کر کے اس کو بنا سکتے ہیں تو ناظرین یہ ڈریپ آپ کس لئے استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ بات کریں گے تو اس کے استعمالات کے بارے میں بات کریں گے اس کے سائیڈ افیکٹ کے بارے میں بات کریں گے اس کی ڈوز کے بارے میں بات کریں گے اس کی پرائس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کے استعمالات کے بارے میں بات کریں گے تو ناظرین یہ ہائپو ٹینشن ہائپو ٹینشن کے نام سے یعنی کہ بلڈ پریشر کا لو ہو جانا اس میں استعمال آپ کر سکتے ہیں چاہے انسان کا بلڈ پریشر لو ہوا ہے یا جانور کا لو ہوا ہے اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہائپو ٹینشن کا مطلب ہے کسی کا بی پی کم ہو جانا مطلب کہ نارمل بی پی سے بھی کم ہو جانا اس کو ہائپو ٹینشن کرتے ہیں اس میں آپ اس کو استعمال کریں تو آپ کو ایکسیلنٹ ریزلٹ ملے گا جانوروں میں اگر کسی جانور کا بی پی لوگ ہے اچھا ہے وہ بلی ہے کتا ہے بھیڑے بکری ہے کوئی بھی جانور ہے اس کا ٹمپریچر لوگ ہے یا بلڈ پریشر لوگ ہے تو اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آیا تھا ہائپو ٹھائریمیا اگر کسی کا سوڈیم کا لیول کم ہو جائے اگر کسی جانور میں اس کا سوڈیم کا لیول کم ہو جائے تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دی ایڈریشن یعنی کہ پانی کی کمی ہو جائے کسی جانور میں البتہ اگر پانی کی کمی ہو جائے تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں ایک سی لیٹ ریزلٹ ہے عمومن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلی اور کتہ ان کو پارو بیماری ہو جائے یا کے نائن ڈسٹیمپر ہو جائے ایک اس میں اس کا بہت زیادہ پانی کی کمی ہو جاتی تو اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی دی اڈریشن کیونکہ اس میں جانور کو پیچس لگے ہوتے ہیں اور اندھر یہ ایکسیلنٹ ریزلٹ دیتی ہے کیونکہ دی اڈریشن میں اس کا بہت ہی ایکسیلنٹ ریزلٹ ہے اس کے علاوہ یہ تقریباً تمام جانور میں آپ استعمال کر سکتے ہیں پانی کی کمی کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آگے آگے یعنی شگر کے مریضوں میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایکسیلنٹ ریزلٹ ہے اور جو مین پوائنٹ ہے اس کا نام ہے پوائزننگ پوائزننگ کا مطلب ہے فوڈ پوائزننگ یعنی کہ میدے میں کوئی بھی خرابی ادھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اگر بار بار انسان یا جانور الٹیاں کر رہے کتہ اور بلی مومن آپ نے دیکھا ہوگا بار بار الٹیاں کر دیں بیماری کی شدت میں تو وہاں اس کا بہت ہی ریزلٹ ہے ایک تو یہ پانی کی کمی پورا کرے گی اور دوسرا یہ یعنی کہ پوائزننگ کو دور کرے گی مطلب کسی جانور کا کوئی زریلی چیز کھا گیا ہے کوئی بھی یعنی کہ زریلہ چارہ یا کسی ساپ نے اس کو ڈس لیا ہے تو وہاں اس کا ایکسیلنٹ ریزلٹ ہے وہاں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ زریلے چارے کے یعنی کہ اس رات کو یہ لگانے سے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں اس میں آپ ڈائوریٹک یعنی کہ پشاو آور انجیکشن ملا دیں کوئی زریلی چیز کسی جانور نے کھا لی ہے تو اوزر آپ اس کو لگائیں تو بہت ہی ایکسیلنٹ ریزلٹ دے گی این ایس ڈریپ اس کے علاوہ اگر اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں اگر کسی جانور کا میدہ بلوک ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا عمومن جانور کا میدہ بلوک ہو گیا تو وہاں اس کا ایکسیلنٹ ریزلٹ ہے اور آپ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کن کن جانوروں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ ناظرین کتہ بلی بھیڈ بکری گائیں بیس گھوڑا اوٹ اور تقریبا تمام قسم کے جانوروں میں یہ ڈریپ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کا ایکسیلنٹ ریزلٹ ہے تو آپ کو بتا رہے تھے کہ اگر کسی جانور کا میدہ بلوک ہو گیا تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی جانور کا بلڈ لو ہو گیا ہے یعنی کہ اس کا ٹمپریچر باڈی ٹمپریچر لو ہو گیا ہے یا بلڈ لو گیا تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور آگے اب بات کرتے ہیں پرینگننسی سیو یہ ڈریپ ہے اگر کوئی جانور پرینگنٹ ہے تو وہاں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی ڈر نہیں کوئی خطرہ نہیں اگر کسی جانور کو ڈسٹوکیا یا اٹرشن ہو گی ہے اور اس کو آپ نے یعنی کہ بہت زیادہ اس پہ آپ نے زور لگا دیا ہے تو ادھر بھی آپ اس ڈریپ کو استعمال کر سکتے ہیں ایکسیلنٹ ریزلٹ آپ کو دے گی کیونکہ ڈسٹوکیا میں جانور کو بہت زیادہ یعنی کہ پانی بھی رائے ہوتا ہے اور طاقت بھی بہت زیادہ لگتی ہے اور اس کے علاوہ آپ زیادہ زخموں کو دھونے کے لیے بھی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ہارٹ فیور یعنی کہ جو دل کے مریض ہیں ان میں آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا اور ایک بات اور اس کا جو مین سائیڈ افیکٹ ہے اگر کسی کا ٹمپریچر بڑا ہوا ہے اس کو بخار ہے کم ٹمپریچر میں آپ استعمال کر سکتے ہیں زیادہ ٹمپریچر میں آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کی جو پیکنگ ہے وہ سو ایمل میں بھی ہے پانی سو ایمل میں بھی ہے اور ہزار ایمل میں بھی ہے تین قسم کی اس کی پیکنگ ہے اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں بتائیں گے کہ یہ تمام قسم کے انجیکشن آپ اس میں ملا کے آئی وی جانور کو لگا سکتے ہیں کوئی بھی انجیکشن ہے چاہے اگر وہ آئی وی آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس ڈرپ میں لگا سکتے ایکسیلنٹ ریزالٹ دے گا کیونکہ یہ اس میں جو ویٹر ہے وہ ہر یعنی کوئی بھی انجیکشن اس کو اپنے اندر سولیبل کرنے کی گنجائش رکھتا ہے تو آپ اس میں کوئی بھی انجیکشن ملا کے جانور کو آئی بھی لگا سکتے ایکسیلنٹ ریزال دے گا اوکی اللہ حافظ